تو آج میں آپ کے لئے ایک اور نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں آج میری سسٹر موٹین لگا رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں موٹین پر ایک ویڈیو بناوں کیونکہ آج کل بہت زیادہ مچھوں کا سیزن آگیا ہے اور بہت زیادہ ہر طرف ماسکیٹو بہت زیادہ ہو گئے تو میں نے سوچا آج میں کس انسلے میں ویڈیو بناوں کیونکہ کچھ لوگ بہت سی مسٹیک کریں اس میں یوز کرنے میں کافی فرنڈز کو پتا بھی نہیں ہے کہ موٹین کیسے استعمال کیا جائے آج میں آپ کو اس کو استعمال کرنے کا ایک اچھا اور نیو طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے جو ہے موٹین استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے پہلے آپ میری سسٹر نے کیا کیا موٹین یوز کرنے لگی تھی تو اس نے کیا کیا یہ دیکھیں موٹین جو ہے وہ ایک پیس کو ایسے توڑ دیا کافی لوگ ہیں جن کو نہیں پتا کہ موٹین کیسے ہم ایک دوسرے سے الگ کریں اور کس طریقے سے استعمال کریں کچھ لوگ تو اس کو کچھ لوگ تو اس کو اسی طرح لگا دیتے ہیں جبکہ یہ دو موٹین ہیں ٹھیک ہے اور کچھ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایسے ہی یہ پورا کے پورا لگا دیتے ہیں اور بہت ہی روم میں دھواں دھواں ہو جاتا ہے اور بہت بہت زیادہ یہ ہماری صحت کے لیے اچھا بھی نہیں ہے اور خاص کر کے چھوٹے بچوں کے لیے اتنا دھواں اچھا نہیں ہے سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ موٹین جو ہے وہ سرکٹ جس طریقے سے دھواں اندر ہم لے کے جاتے ہیں ویسے ہی ہے لیکن آج کل مچھر اتنے زیادہ ہیں کہ ہم مجبور ہیں یہ یوز کرنے میں تو سب سے بیس طریقہ جو موٹین یوز کرنے کا میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں یہ اب میری سسٹر نے توڑ دیا اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ اوہو یہ تو اب ضائع ہو گیا لیکن نہیں آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ یہ ٹوٹنے کے بعد بھی ضائع نہیں ہوگا کچھ کیا کرتے ہیں کہ اس کو یا تو رکھ دیتے ہیں کہ جی اب یہ کیسے یوز کریں اس پہ کیونکہ یہ کیسے لگائیں یہ تو ٹوٹ کیا یہ کیسے اس پہ فکس ہوگا یہ نہیں ہو با رہا تو وہ اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اور دوسرے لگا لیتے ہیں اور کچھ کو تو الگ کرنے کا طریقہ بھی نہیں بتا وہ اس کو پورا ہی کا پورا ہی لگا لیتے ہیں تو میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ہم سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو ہم کس طریقے سے الگ کریں یہ دیکھیں اب یہ پورا پیس ہے ٹھیک ہے پیکچ میں سے میں نے نکالا ہے یہ پورا پیس ہے یہ کہ کس طریقے سے پہلے ہم نے اس کو ایک دوسرے سے ہم نے الگ کرنا ہے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم پہلے اس کو الگ کرنے کیونکہ کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو الگ کیسے کریں تو اس کو بہت آرام آرام سے الگ کرنے ہم نے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کیسے سب سے پہلے تو اس کو سیپریٹ کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ اس کو سیپریٹ کیسے کریں اور وہ بہت ہی ایزی ہے لیکن آرام آرام سب سے پہلے تو اس کو سیپرٹ کرنے کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں بہت آرام آرام سے ہم نے اس کو سیپرٹ کرنا ہے اور وہ کیسے کرنا ہے یہ آپ دیکھیں ایسے آرام سے دونوں کو ہم نے پگڑا اور یہ دیکھیں کتنا سو مچ ایزی اور کتنا بہت آرام سے یہ دیکھیں سیپرٹ ہو گیا آپ نے دیکھا میں نے کیسے سیپرٹ کیا بہت ہی آسان ہے اس کو سیپرٹ کر کے ایک لگائیں ویسے جہاں تک میری آپ کو میں سجیشن کرتی ہوں کہ اس سے تھوڑی گریز ہی کریں نہ ہی لگائیں بچوں کے پاس تو بالکل مت لگائیں اس کو روم میں تھوڑی دیر لگا کے اس کو بند کر دیں اور یہ آپ ایسے پھر ایزیلی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو ایسے اس موٹین کوئل کا جو سٹینڈ ہے اس کے اوپر ایسے آپ نے اس کو لگا لینا ہے یہ موٹین کا سٹینڈ ہے موٹین کا سٹینڈ ہے اس میں ہم نے اس طریقے سے لگا لیجئے گا یہ میں نے آپ کو الگ کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے سو ایزی سو سمپل اور اس کو ہم نے ایسے یوز کر لینا ہے اب جو ہم سے ٹوٹ گیا ہے وہ بیکار نہیں ہوا اس کو یوز کرنے کا سٹینڈ میں کیسے یوز کر سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے کو وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم سے یہ ٹوٹ گیا ہے اب یہ بیکار ہو گیا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہیں پہ رکھ کے پلیٹس وغیرہ پہ رکھ دیتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں تو اس لیے آپ کو میں ایک ایزی طریقہ بتاتی ہوں کہ موٹین کوئل کے سٹینڈ پہ یہ ہم کس طریقے سے ٹوٹا ہوا لگا سکتے ہیں بے شک چھوٹا سا پیس بھی ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں موٹین کے نیچے جو سٹینڈ ہے اس میں ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ جو سٹینڈ ہے اس پہ دیکھیں یہ ٹوٹا ہوا میں نے اب فکس کی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ سٹینڈ کا ایک ماؤت سا بنا ہوا ہے اس کے اندر ہم چھوٹا سا پیس بھی ہم اجیسٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں ایسے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک پیس توڑ کے دکھا دیتی ہوں کس طریقے سے ہم نے ایک پیس کو لگا دینا یہ اب چھوٹا سا پیس سمجھیں یہ تھوڑا سا ہے یہ اب ٹوٹ گیا تو اس کو بھی آپ ایسے کر کے لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا پیس میں نے آپ کو اجیسٹ کر کے بتا دیا ہے کہ چھوٹا سا پیس بھی ٹوٹ جائے تو اس کو بھی وہ ضائع نہیں ہوگا ڈیس بین میں نہیں جائے گا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ کو میری ویڈیو اگر اچھی لگی تو پلیز ضرور لائک کیجئے گا کمٹ کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی اور ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اور بیل آئیکن کو سبسکرائب کیجئے گا